بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں جو جہاں رہے خیر و آفیت کے ساتھ رہے خوش باش رہے اور دھیرو مرادے پائے آمین سم آمین اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز پسند کرنے کے لیے اور پلیز ویڈیو پوری اینڈ تک ضرور دیکھا کریں بہت محنت سے یہ ویڈیوز بنتی ہیں اور میں زیادہ لمبی ویڈیو اسی لیے نہیں بناتی ہوں کہ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو دیکھنے میں چار سے پانچ یا بہت لمبی میری ویڈیو تو چھ منٹ کی ہوتی ہے تو پلیز پلیز ویڈیو پوری اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تو آج چاند رات ہے اور ہاں جو نئے آنے والے ہوتے ہیں ان سے میں بولوں گی پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کرتے چاہے کریں بہت مہربانی ہوگی یہاں میں آپ کو اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میری چینل پر آپ کو نظر آئیں گی اور کبھی کبھی کوکنگ بھی نظر آئے گی جو میں جو لگتا ہے کہ میں اچھا پکا لیتی ہوں اس کی میں کوکنگ بھی کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اس چیز کی آج چاند رات ہے اور میں نے سوچا کہ آج آپ نے گلی کا وزٹ کروا ہوں کیونکہ ہمارے راکی کی سب سے زیادہ رونکھ والی جو گلی ہے نا وہ ہماری ہی گلی ہوتی ہے الحمدللہ یہ ہماری کا ہے یہ براون اینڈ وائٹ والی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس دفعہ اللہ نے بہت پیارے جانور دیا وہیں بہت پیارا نصیب ہوئے بس اللہ پاک جو ہے اس کو یہ قربانی بھی قبول فرمائے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ برابہ والا میری امی کا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو پتا ہے اپنی امی کے گھر میں ہی رہتی ہوں یہ مو پر آ رہا ہے لیکن بہت پیارا ماشاءاللہ یہ جانور ہے ذرا سا مارتا ہے لیکن یہ والا تو بلکل بھی نہیں مارتا سفید والا یہ امی کے گھر کا ہے اور یہ برابر میں جو کھڑا ہے یہ میری ہزبن کے دوست کا ہے تو یہ وہاں پہ کچھ کھاوا نہیں رہا تھا کیونکہ یہ جانور اکیلے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نقرے کرتے ہیں کھانے میں تو انہوں نے بولا کہ بھائی چلو ہمارے پاس لاکے باندھو سب ملگے رہیں گے تو یہ کھا لے گا اور واقعی الحمدللہ جب سے یہ ہماری سامنے والا لکا ہے تو جب سے یہ ہماری گلی میں آیا ہے ہماری گھر کے سامنے بندہ ہے تو ماشاءاللہ اس نے کھانا وانا بھی شروع کر دیا ہے اور الحمدللہ اس کی صحت بھی اچھی ہوئی برنا بڑے ہڈیا نظر آنے لگیں تھی برا لگنے لگا تھا یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہے اس کی قیمت بھی ذرا ہے تو اچھی لیکن اس کیمت کے حساب سے یہ بہت پیارا جانور ہے چار لاکھ پچیس ہزار کی اس کی قیمت سننے میں آئی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے یہ میری گلی ہے یہ دیکھیں اس ٹائم ہماری گلی میں ایک الگ ہی رونک ہوتی ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں نہیں کہ پورے محلے کے لوگ گھومنے آتے ہیں ہماری گلی میں گاہ وائے دیکھنے آتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ رونک ہی ہماری گلی میں ہو رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ اس ٹائم سب ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ دروازے کھلے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ اینی ٹائم گلی میں بچے ہوتے ہیں بچے یعنی گھروں ہماری ہی بچے ہوتے ہیں سب ملکے بیٹھے ہوتے ہیں تخت چار پائیاں ڈلیوی ہوتی ہیں چائے ناشتے چل رہے ہوتے ہیں آج میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے کا وزٹ کروا دیتی ہوں اپنی گلی کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے شہر میں گاؤں والا ماحول بن جاتا ہے شہر میں دیہات جسے گیا تھے یہاں پہ بھی دیکھیں بچے یہ بچے اپنے گھروں کے سامنے سو رہے ہوتے ہیں رات کے ٹائم یہ جب اور رات ہو رہی ہوتی ہے سب ملکے بیٹھ جاتے ہیں آپس میں کوئی لیڈو کھل رہا ہوتا ہے کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے کوئی گانے سن رہا ہوتا ہے بس مگن ہوتے ہیں یہ دس دن ہماری محلے کے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ یہاں کی رونک ہی الگ ہوتی دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم خواتین بھی گھروں میں ہمارا گھر سے زیادہ بہار گلی میں دل لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی نیا جانور آیا ہے یہ آگے والی گلی ہے یہاں میرا زیادہ آنا جانا نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلے میں آپ کو ویزٹ پھر بھی کروا دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ گائے ہیں یہاں پہ جانور بندے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی بہت پیارے ماشاءاللہ اللہ پاک بس ہم لوگوں کی قربانیاں قبول فرمائے جس کی جسنی استطاعت ہوتی ہے اللہ پاک اتنی ضرور دلواتا ہے اسے اور ہر سال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قربانی ضرور نصیب فرمائے اور جن کے گھر نہیں ہوتی ہے اللہ پاک ان کو بھی اتنا نواز دے کہ بس قربانی ضرور ہو کیونکہ عید کا مزہ ہی قربانی سے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بچوں نے کیسا برکل دیہات کا سین بنایا ہوئے گا بہت ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ کیلے لے کر آئے تھے تو انہوں نے بولا کہ بچوں کو کیلے دی اور کیلے کے چھلکے میں نے کہا کیپچر کرنے کی کوشش کرے لیکن وہ صحیح سے آنے پایا میری ویڈیو میں یہ میری چھوٹی سی آج کی شیئرنگ تھی بہت مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ